بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں قدو کی ٹکی قدو کو جو سواد ہوتا ہے وہ جنرلی بہت ہی فیقہ ہوتا ہے تو لوگی سے کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو اسے آپ ایک بار قدو کی ٹکی بنا کر گھر میں سرب کریے امید ہے یہ سب کو بہت ہی پسند آئے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی رسپی ہماری تو ہم نے یہاں پہ ایک قدو لیا ہے جسے ہم پیل کر لیں گے اور اس کے بعد سے ہم گریٹ کر لیں گے تو اس کا ایکشرا وارٹر میں سکویز کر لیں گے ایک قدو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ماتر جو ہم نے لگوا پچاس گرام لیا ہے گریٹ کیا ہوا گازر گرین کیپسکم آدھی جو ہم نے چاپ کر لیا ہے چاپ دھنیا اور تھوڑی سی چاپ جنجر سکویز میں ڈالیں گے نامک سوادہ نسار ہلتی پورڈر آدھی چمچ لال میرچ پورڈر آدھی چمچ اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے بیشن دس سے مچ کے کری لگ بگ سو گرام کے آس پاس سوژی دو چمچ اس کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا پاہن ڈال کے اسے اچھے سے مکس کریں گے پانی میں بہت زیادہ نہیں ڈالنی ہے اس کے بعد ہم اس کا ایک ساپ ڈو بنا لیں گے یہ دیکھیں ڈو ہمارے ریڈی ہو چکی ہے اس کے بعد ہم ایک پہن لیں گے اس میں ہم ڈالیں گے آئیل تقریبا دو چمچ کے قریب اس کے بعد ہم اس کی ٹککی بنا کر کے ٹکک کر کے ڈالیں گے اور تقریبا نی سے ہم سلو فلے میں پانچ منٹر تک پکائیں گے ڈالیں گے 15 نیٹ ہو چکا ہے ہمارا 5 منٹ تک پکائیں گے ہمارا تو یہ دیکھیں ٹھیک ہماری پک چکی ہے تو اسے اب ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور دوسرے بیچ کو بھی ہم اسی طرح سے پکائیں گے اور اسے 5 منٹ تک پکائیں گے ہم سلو فلی مجھے یہ ایک سائٹ سے پک چکی ہے تو اسے اب ہم ٹرن کر دیں گے اور دوسرے سائٹ سے بھی ہم اسے 5 منٹ تک پکائیں گے سلو فلی مجھے یہ 5 منٹ ہو چکا ہے تو اسے بھی ہمیں پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں ٹکی ہمارے کتنی سپونجی بنی ہے اسے ٹیمیٹو کیسپ کے ساتھ سرو کریں ملتا ہے انگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے شکریہ خدا حافظ